اسلام علیکم ناظرین ورلڈ میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخصاص شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا سے امباق کا سسلہ تھم نہ سکا گزشتہ چودیس گھنٹوں کے دوران مزید ترے سر افراد جام بہاپ ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار دو سو بیس نئے مریضت تفریش دیت ہے سپریم کورٹ نے امڈی کی صافی ڈینیل پر قتل کیس کے ملزم کو ڈیپ سیل سے ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا حکم دے دیا زیادت کے مجرمہ کو افسر ایان خانتی دی جوائی کی سینٹ نے بل منظور کر لیا قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے مردوں کی بے حرمتی پر سزاؤں کا بلدی مشترکہ طور پر پاس کر دیا گیا اوڈھر کے قریب ٹرافک حادثے میں پندرہ مسافر جام بہاپ جبکہ دس افراد تخلیق ہو گئے ہسپتار زرائے کے مطابق حادثے میں جام بہاپ ہونے والوں میں پانچ خواتین اور تین بچے اور سات مرد شامل ہیں مہنگائی سے لوگ بلبلہ اٹھے مریم نواز کہتی ہیں اب بات اس پی فور تک جا پہنچی میرا نہیں خیال مہنگائی کر کے حکومت پانچ سال پورے کر لے گی تعلیمی اداروں کی بندش کا خطرہ ایک مرتبہ پھر سر پر مندلانے لگا بدل تعلیم سندھ سعید غنی نے کورونا کیسز بڑھنے پر مجبوراً سکول بند کرنے کی خبر سنا دی فارس جنوبی افریقہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا ٹیموں کو کوویٹ پروٹوکولز اور سخت سیکیورٹی انصار میں بوٹر سے کزامی سنیریم ٹریننگ اور میچز کے لیے لائے جائے گا ورلڈ میمن آرگنیزیشن ڈیورپ چپٹر کا حسن اقدام ڈاپ ڈاؤن میں متاثن ہونے والوں کی مدد کی جائے گی ضروری کھانے کے عشقہ پر مشتمل فوت پیت مستق افراد میں تفصیل کیے جائیں گے اقبال داؤت ورلڈ میمن آرگنیزیشن مڈل ایسٹ چپٹر کے اکوائزر مقرر ویمو کے صدرہ سلمان اقبال کی جانت سے نیخ خواہشار کا اصحار کہتے ہیں اقبال داؤت کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے گا پاکٹی تجارت کے حجم میں تیرہ اشاریہ ایک چار فیصد کی کمی ریکارڈ جولائی تا دسمبر اتنی کو پاکستانی برامدار میں آدھ اشاریہ اکانویں فیصد کمی واقع ہوئی برامدار میں انیس اشاریہ اٹھانویں فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی سٹیٹ بینک کی جانت سے آداد شمار جاری کر دی گئے برامدار میں سلسل چہتے ماہ دو ارب ڈالر سے زائد وزارت تجارت کی جانت سے آداد شمار جاری کر دی گئے مشیر تجارت کہتے ہیں کورونا وبا کے باوجود صرف حال بہتر نہیں ایکسپورٹرز کے مسائل کو حل کریں گے